ہلو اینڈ ویلکم ٹو میچ چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جو ایک گورمیٹ ای میل آئی ڈی ایک گورمیٹ ایمپلائی کو ملی ہے وہ وہ کیسے لاغ ان کر سکتا ہے کون سی سٹپس فالو کرنے ہیں اور اسی کے تھوہ کیسے وہ آئی گوٹ کرم یوگی ویب سائٹ جو ہے وہ کیسے لاغ ان کر سکتا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ تو سب سے پہلے گورمیٹ میل آئی ڈی لاغ ان کرنے کے لیے کرنا ہے کروم بروزر اوپن کرنے کے بعد جو سرج بار میں ہیں وہاں پہ سرج بار میں لکھنا ہے ای میل ڈاٹ جو وی ڈاٹ ان یہ سرج کر کے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آئے گا یہاں پہ آپ کو چینج پاسورڈ جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آئے گا یہاں پہ جو ہے آپ کی جو ای میل آئی ڈی ہے گورمیٹ میل آئی ڈی ہے وہ آپ کو یہاں پر انٹر کرنی ہے یہاں پہ جو ہم اپنی گورمیٹ میل آئی ڈی ہے وہ انٹر کریں گے تو جس کو بھی یہ جو گورمیٹ میل آئی ڈی ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے یہ کیسے پتا کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ میں نے آرڈی ایک ویڈیو بنا کے رکھی ہے تو جو بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ چک کر سکتا ہے یہاں پہ ای میل آئی ڈی یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے جو ریجسٹرڈ سی پی آئی ایس پورٹل پہ جو ریجسٹرڈ موبائل نمبر ہے اس کے لاسٹ فور ڈیجٹس نیچے یہ کیپش آپ کوڈ لکھیں گے تو یہاں پہ کوڈ لکھنے کے بعد جو ہے سب میٹ پہ کلک کریں گے ہم سب میٹ پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آئے گا ایک او ٹی پی جو ہے وہ آپ کے ریجسٹرڈ فون نمبر پہ آئے گا وہ آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہے جو ہے کیپشا کوڈ پھر سے انٹر کرنا ہے تو کیپشا کوڈ انٹر کرنے کے بعد سب میٹ جو ہے یہ سب میٹ پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد جو ہے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آنے والا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو اپنا نیا پاسورڈ سیٹ کرنا ہے تو کچھ بھی پاسورڈ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ارفہ نمیریکل کمبینیشن اور وہاں پہ سیمبلز بھی ہونے چاہیے دو بار لکھنا ہے یہ تو اس کے بعد جو ہے آپ کو کیپشا کوڈ نیچے جو دیا گیا ہے وہ لکھنا ہے وہ لکھنے کے بعد جو ہے آپ کو سب میٹ بٹن جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے یہ جو ہے سب میٹ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آئے گا یہ یہاں پہ کنفرمیشن آ رہا ہے کہ پاسورڈ چینج ہے سیکسپلی اور آپ کے جو ریجٹر موبائل نمبر ہے اس پہ بھی ایک ایس ایمیس چلا جائے گا کہ آپ کا پاسورڈ چینج ہوا ہے یہاں پہ لاغن پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آئے گا تو یہاں پہ ڈیسکٹاپ مور میں ہم پھر سے جائیں گے یہاں پہ نیچے جو ہے ڈاؤنلوڈ کاؤچ ہے یہ کریں گے ہم چونکہ ہمارا انڈرویڈ فون ہے تو ہم پلی سٹور والا جو یہ لوگو ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ ریڈیریکٹ ہو جائے گا پلی سٹور پہ یہاں پہ یہ جو ہے کاؤچ ایپ یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد جو ہے ہم اسے اوپن کریں گے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے ہم اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آئے گا یہاں پہ ہمیں جو ہے اپنی گورنمنٹ میل آئی ڈی ہے وہ انٹر کرنی ہے تو میل آئی ڈی انٹر کرنے کے بعد جو ہے آپ کو اپنا پاسورڈ انٹر کرنا ہے پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد جو ہے terms and conditions جو ہے اس پر کلک کرنا ہے terms and conditions پہ کلک کرنے کے بعد لاغن پہ کلک کرنا ہے وہاں پہ جو ہے ایک 6 ڈیجٹ کا OTP آپ کے ریجسٹور موبائل نمبر پہ چلا جائے گا وہ جو ہے وہ OTP آپ کو یہاں پہ فل کرنا ہے اور سب سبمیٹ پر کلک کرنا ہے سبمیٹ پر کلک کرنے کے بعد جو ہے جو کوج ایتھنٹیکیشن ایپ ہے یہ اوپن ہو جائے گی اور تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اوپر کچھ اوٹی پی جو آرہا ہے یہ 236581 یہ جو ہے ہمیں ای میل آئی ڈی لاغن کرنے کے بعد جو ہمارا پاسورڈ ہے اس کے آگے ایز سفکس لگانا ہے تب ہی ہم لاغن کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایوری تھرٹی سیکنڈ کے بعد چینج ہوتا ہے یہ ایتھنٹیکیشن کور کے بعد جو ہے ہم ای میل ڈاٹ جو ای ڈاٹ ان یہ ویب سائٹ اوپن کریں گے یہاں پہ جو ہے اپنا ایمپلائی ای میل آئی ڈیو ہے وہ یہاں پہ انٹر کریں گے وہ انٹر کرنے کے بعد جو ہم نے پاسورڈ رکھا تھا وہ بھی انٹر کریں گے اور پاسورڈ لکھنے کے بعد جو اس کے آگے جو کورڈ لکھنا ہے وہ ہم کاؤچ ایپ اوپن کر کے دیکھیں گے وہاں پہ کون سا کورڈ آ رہا ہے تو یہاں پہ آ رہا ہے 381179 اس ٹائم تو یہ ابھی چینج ہو جائے گا تو ہم تب تک ویٹ کریں گے جب تک اب دوسرا آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ 483024 نیا کورڈ ہے یہ ہم جائیں گے یہاں پہ پاسورڈ کے آگے جو ہے پیسٹ کریں گے تو یہ ہم نے یہاں پہ پیسٹ کیا ہے اور سائن ان کیا ہے سائن ان کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آئے گا تو یہ جو ہماری میل آئیڈی ہے یہ لاغ ان ہو گئی ہے یہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ ان بوکس میں 53 میلز ہے تو یہ جو ہے یہ میل آئیڈی گورمنٹ میل آئیڈی یہ لاغ ان ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو پورا ڈاٹا ہے وہ آ رہا ہے تو اب ہم دیکھیں گے گورمنٹ میل لاغ ان کرنے کے بعد جو ہے ہم آئی گاٹ کرم یوگی ویب سیٹ جو ہے اس پہ کیسے آپ نے آپ کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لئے ہم کو سب سے پہلے اپنے فون کا کروم براوزر اوپن کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم فون کا کروم براوزر اوپن کریں گے یہاں پہ سرچ بار میں لکھیں گے آئی گوٹ کرم یوگی ریجسٹریشن یہ سرچ کریں گے یہاں پہ جو پہلی ہی ویب سیٹ ہے اس پہ کلک کریں گے ہم یہاں پہ یاد دکھنا ہے کہ ڈیسکٹاپ موڈ پہ آپ کا جو کروم ہے یہ ہونا چاہیے یہاں پہ ریجسٹر پہ کلک کریں گے ہم ریجسٹر پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹرفیس سامنے آئے گا موجودی اے slot感 اور جو پہلی خائف بریٹاپ موڈ پہلی رسی ہے یہی مuberیے موجود ہے کہ کھات!... جو پہلی کرسکٹیٹاپ مشکل کریں گے ہمشانے والای دکھیں گے پہلی کرسکٹاپ موڈ پہلی رسلیاں میں ایسا انٹر ہو جاتا ہوا آپ کو یہ سیلیکٹ کرنا ہے کیا آپ سٹیٹ گورنمنٹ سے ہو کی سینٹر گورنمنٹ سے ہو ایکارڈنگلی آپ کو یہاں پہ وہ سیلیکٹ کرنا ہے چونکہ ہم سٹیٹ گورنمنٹ سے بلانگ کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے سٹیٹ پہ ٹک کریں گے سٹیٹ سیلیکٹ کریں گے سٹیٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمیں اپنا ڈپارٹمنٹ سیلیکٹ کرنا ہے تو آرگنیزیشن اس کے بعد سیلیکٹ کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے کنفرمیشن پہ ٹک لگا کے جو ہے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے سائن اپ پہ کلک کیا ہے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں ایک میسیج آگئے ہے کہ تھینکیو فار ریجسٹرین اب ہمیں کیا کرنا ہے پلیز چکیوار ریجسٹرین ای میل تو ایکٹیویٹیوار ایکاؤنٹ اب ہمیں لاغ ان کرنی ہے وہی گورمنٹ میر آئی ڈی تاکہ ہم جو ہے یہ ریجسٹریشن جو ہے یہ سیکسسپولی کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے دوسرا ٹیب کھولا ہے کروم میں یہاں پہ ای میل آئی ڈی جو ہے وہ لاغ ان کروں گا میں یہاں پہ جو ہے میں نے آرڈی یہ سیو رکھا تھا تو یہ جو ہے میل آئی ڈی وہ میری لاغ ان ہو چکی ہے ڈریکٹلی تو میرا جو ہے ای میل میں ہے پہلا یہ آگیا ہے مشن کرم یوگی ویلکم کانگرچوریشن فار ٹیکنگ دا فرسٹ لیپ ٹورز یہ آرہا ہے اور نیچے آرہا ہے تو ٹیک ایک کوئیٹ ٹیور ایکٹیویٹ یور ایکاونٹ بائی کلکنگ ہیر تو رائٹ سائیڈ میں جو آرہا ہے یہ یہاں پہ میں کلک کروں گا تو کلک کرنے کے بعد جو ہے کچھ اس طریقے کا انٹرفیج جو ہے وہ سامنے آئے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ کانفرمیشن کرنے کے لئے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جو ہے تو یہاں پہ آپ کو سمپلی ایس پی کلک کرنا ہے ایس پی کلک کرنے کے بعد جو ہے ہمارا جو آئی گوٹ کرم یوگی پورٹل ہے وہ ری ڈیریکٹ ہو جائے گا اسی ای میل کے تھو تو یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا ہمیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اب نیو پاسورٹ دکھا رہا ہے یہ آئی گوٹ کے لئے ہے تو یہاں پہ آپ ایک کام کریں گے اپنا جو پاسورٹ ہے وہ سیٹ کریں گے تو پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد جو ہے کچھ اس طریقے کا انٹرفیس سامنے آئے گا back to i got you have activated your account successfully you will need to sign up to restart تو back to i got یہاں پہ اب ہم لاغ ان پہ کلک کریں گے ڈسکٹوپ موڈ پہ رکھیں گے لاغ ان پہ کلک کریں گے لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ای میل آئی ڈی وہی ای میل آئی ڈی جو گومیٹ کی طرف سے آپ کو پروائیڈ کی گئی ہے وہ انٹر کریں گے تو وہ پہلے انٹر کرنے کے بعد ہمیں جو ہے یہاں پہ پاسورٹ بھی انٹر کرنا ہے اور یہ پاسورٹ وہی ہے جو ہم نے ابھی سیٹ کیا تھا تو یہ یہاں پہ ہم پاسورٹ بھی انٹر کریں گے اور پاسورٹ انٹر کرنے کے بعد جو ہے آپ کو لاغ ان پہ کلک کرنا ہے تو لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹر فیس سامنے آئے گا یہ دیکھئے welcome to iGout تو اس طریقے سے آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو iGout کرمیوگی پورٹل پہ تو یہاں پہ جو ہے کچھ الگ الگ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ریڈ کرنی ہے تو یہ ایک سیمپل سا میتھڈ تھا جس کے ذریعے آپ جو ہے iGout کرم یوگی پورٹل ہے وہ لاغ ان کر سکتے ہیں اپنی میل آئی ڈیو وہ بھی لاغ ان کر سکتے ہیں i hope آپ کو یہ سارا پروسس easily سمجھ میں آیا ہوگا فیوچر میں ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ریڈ زنگcoatو سر صحب s رامز موخفل سر صحب ریڈ زنگ